اسلام علیکم آئیوٹی فیملی کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور کافی ٹائم کے بعد آج آپ لوگ کے سامنے آئی ہوں تاکہ میں آپ سب کا تھینکیو کر سکوں کہ آپ لوگ مجھے اتنے اچھے چھے کمنٹ کرتے ہیں اور میری ویڈیوز کو پسند کر رہے ہیں تو مجھے سپورٹ کرنے کا آپ سب کا بہت بہت شکریہ آگے بھی پلیز اسی طرح سے سپورٹ کرتے رہیے گا اور آج کی ویڈیو بھی بہت زیادہ ہیلپ فل ہونے والی آپ لوگ کے لیے کیونکہ آج آپ لوگ کے ساتھ میں اپنی ایک تو گروسری شیئر کر رہی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگ کے ساتھ رمضان گروسری کی منی سیونگ ٹپس شیئر کر رہی ہیں جن کو میں فولو کر کے اپنے وقت اور پیسہ دونوں ہی بچاتی ہوں تو آپ کو بھی ویڈیو دیکھ کر ہیلپ ملے گی آئیے پھر بینہ ٹائم ویس کی ویڈیو سٹارٹ کریں جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ رمضان المبارک کی آمد آمد ہے اور کچھ لوگ جو ہے نا وہ رمضان سے پہلے ہی اپنی گروسری کر لیتے ہیں تو میری آج کی پہلی ٹپی ہے کہ آپ جب بھی اپنی گروسری کرنے کے لیے جائیں نا رمضان کی ہو یا پھر ویسے بھی آپ اپنی گروسری کرنے جائیں تو آپ اپنے کچھن میں ایک نظر اپنے راشن پر اپنی گروسری پر جتنے بھی چیزیں آپ رکھتے ہیں آپ ان پر نظر ضرور ڈال لیں تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ آپ نے کون سی چیز جو ہے نا ختم ہوئی بھی کون سی چیز لینی ہے اور کون سی چیز جو ہے وہ نہیں لینی ہے اور جانے سے پہلے گروسری پر جانے سے پہلے نا آپ اپنی ایک گروسری لسٹ لازمی بنا لیں جو چیزیں آپ جو ہے نا وہ یوز کرتے ہیں جانہی کے آپ کے منتلی گروسری میں آتی ہیں وہ آپ لکھ لیں جو چیزیں ختم ہوئی ہیں وہ بھی لکھ لیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کی کوئنٹیٹی بھی ضرور لکھیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ کون سی چیز آپ نے کتنی کوئنٹیٹی میں لینی ہے جیسے آپ کو گھر میں ماش کی دال زیادہ کھائی جاتی ہے تو وہ آپ زیادہ کوئنٹیٹی میں لے لیں اور موہ مصر کی دال کم کھائی جاتی تو وہ آپ کم کوئنٹی میں لے لیں تو اس لئے میرمنٹ بھی بہت زیادہ ضروری ہے گروسری لسٹ کے ساتھ اس کے بعد نیکس میری ہے کہ آپ جب بھی گروسری کرنے چاہے اپنے گھر سے کچھ نہ کچھ کھا کے جائیں یعنی کہ اگر آپ صبح میں جا رہے ہیں تو ناشتہ وغیرہ کر کے جائیں شام میں جا رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ سنیکس وغیرہ کھا کے جائیں اور اگر بچے ساتھ جا رہے ہیں تو آپ ان کو بھی کھلا کے لکے جائیں تاکہ جب ہم مارکیٹ میں جائیں گے نا تو ہم یہ باہر کے کھانے کو اوائیڈ کریں گے ہمارا پیٹ بھراوہ ہوگا اور باہر جیسے کہ مارکیٹس وغیرہ میں نا بہت کچھ کھانے پینے کا مل جاتا ہے سنیکس وغیرہ تو وہ پھر ہم سنیکس وغیرہ بھی لے لیتے ہیں جو کہ کافی مہنگے ہوتے ہیں اس طرح کی مارکیٹس وغیرہ میں تو ان پر جو ہے نا ہمارا اچھا خاصا پیسہ ویس ہو جاتا ہے اور نیکس میری یہ ہے کہ کوشش کریں بچوں کو ساتھ نہ لے کے جائیں جیسے کہ میرے بڑے بچے جو ہے نا ان کو میں صبح سکول بھیجنے کے بعد اور گروسری کرنے جو ہے نا وہ میں صبح میں ہی جاتی ہوں لیکن چھوٹے بچے جیسے کہ ہوتے ہیں گھروں میں اور گروسری کرنے جائیں تو آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا کہ آپ ان کو کہیں چھوڑ کر جائیں تو پھر بحث یہ ہے کہ آپ جب چھوٹے بچوں کو لے کر جاتے ہیں نا تو وہ بہت زاری ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہیں کہ کچھ یہ چیز لینی ہے وہ چیز لینی ہے تو اپنے بچوں کو ضرور یہ چیز گائیٹ کریں کہ ہماری لسٹ میں یہ چیز شامل نہیں ہے بیٹا یہ چیز جو ہے نا ہم بائے نہیں کر سکتے اور اپنے گھر سے جانے سے پہلے بچے سے کوئی نہ کوئی ایسی کمنٹمنٹ کر لیں کہ آپ نے مارکیٹ سے کیا لینا ہے تو وہ بچے سے آپ کی پہلے ہی کمنٹمنٹ ہوئی بھی ہوگی نا کہ کیا لینا ہے تو پھر آپ اسی طرح کی ہی چیز بچے کو لے کے دیں اور اگر اور کچھ بچہ مانگتا ہے تو پھر آپ ان سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا یہ ہماری گروسری لسٹ میں شامل ہی نہیں ہے تو پھر ہم یہ کیسے لے سکتے ہیں آپ نے جو چیز کہی تھی وہ ہم نے اپنی گروسری لسٹ میں لکھ لی تھی تو یہ بقاعدہ ہماری لسٹ میں جو اینا وہ شامل نہیں ہے تو اس لیے ہم اس کو نہیں لے سکتے اس کو جو اینا ہم نیکسٹ گروسری کے ساتھ لیں گے تو اس طرح سے آپ کے بچے جو اینا مارکیٹ میں زید بھی نہیں کرتے اور آپ کا جو اینا ایکسٹرا پیسہ بھی جو اینا وہ خرچ نہیں ہوتا ہے اور کوشش کیا کریں گروسری کرنے جب بھی جائیں نا آپ ایسے ٹائم پر جائیں جب مارکیٹ میں جو اینا وہ رش نہ ہوں میں گروسری کرنے ہمیشہ صبح میں ہی جاتی ہوں صبح بروسری کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کو مارکیٹ میں رش بھی نہیں ملتا سیکنڈ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پارکنگ انڈر گاڑی وغیرہ ہے بائیک وغیرہ ہے پارکنگ کی جگہ مل جاتی ہے رش نہ ہونے کی وجہ سے اور ساتھ ہی ساتھ نہ آپ کو صبح کے ٹائم پہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ مل جاتی ہیں کیونکہ صبح صبح وہ ساری مارکیٹ میں فریش چیزیں لگا رہے ہوتے ہیں تو پھر ایزیلی جو ہے نا آپ اپنی وہاں سے شاپنگ کر سکتے ہیں شام کے ٹائم پہ اگر ہم جاتے ہیں تو زیادہ تر چیزیں جو ہے نا وہ مارکیٹ میں ختم ہوئی بھی ہوتی ہیں اور شام میں جو ہے نا وہ رش بھی بہت زیادہ ہوتا ہے جیسے کہ میں ہمیشہ نا ورکنگ ڈیز میں شاپنگ کرتی ہوں یعنی کہ گروسری کرتی ہوں ورکنگ ڈیز میں بھی آپ کو رش نہیں ملتا اگر آپ ویکنڈ وغیرہ پہ شاپنگ کرتے ہیں گروسری وغیرہ لیتے ہیں تو اس میں بے انتہا قسم کا رش ہوتا ہے جو کہ آپ کو گروسری کرنے میں بہت زیادہ مشکل آتی ہے خاص کر بچوں کے ساتھ تو آپ بہت ہی زیادہ تنگ ہو جاتے ہیں تو اس لئے کوشش کریں ایسا دن آپ چوز کریں کہ اس دن رش بھی نہ ہو ویکنڈ نہ ہو اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو جو ہے نا وہ صبح کا ٹائم زیادہ بحث رہتا ہے کہ صبح کے ٹائم پہ آپ کو ہر چیز جو ہے نا وہ مارکٹ میں مل جاتی ہے اچھا یہاں پر میں گروسری کر کے تو آ گئی تھی آپ میری گروسری بھی چیک کرتے رہیں ساتھ ساتھ اور میں آپ کو ساتھ ساتھ مزید ٹپس بغیرہ بھی جو ہے وہ دیتی رہوں گی تو آپ لوگ ویڈیو اینڈ ضرور دیکھیں گا اور اگر ابھی تک آپ نے میرے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نیو ہیں تو کارنلی چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ساتھ اگر میری ویڈیو ذرا سی بھی اچھی لگ رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر کے شیئر بھی کر دیں اور ایک اچھا سا پیارا سا کمنٹ ضرور کیجئے گا آپ کا کمنٹ پڑھ کے مجھے کافی حوصلہ ملتا ہے کہ میں اچھا کام کر رہی ہوں اچھا جی اب چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف تو نیکس ٹیپ میری ہے کہ آپ جب بھی کوئی بھی چیز ایسی بائی کرتے ہیں تو کوشش کیا کریں آفرز میں اگر لگی ہوتی ہیں تو ان سے لیا کریں اور اس میں یہ ہے کہ جیسے بائی ون گیٹ ون کوئی چیز فری مل رہی ہو تو اس طرح لے لیں یا پھر جو ہے نا وہ چیزیں ایسی لگی بھی ہوتی ہیں آپ گھوم پھر کے زیادہ دیکھ لیا کریں کہ جس کی پرائیس کم ہوتی ہے اور اس کی کوئیٹی جو ہے نا زیادہ ہوتی ہے اور اس طرح کے مسالے وغیرہ جو ہوتے ہیں ڈالے وغیرہ جو برینڈ کی ہوتی ہیں وہ تو کافی ایکسپینسیو ملتی ہیں لیکن جیسے آپ جس مال میں ہیں اس طرح کی اس طرح کھلے پیکٹ میں چیزیں مل جاتی ہیں جیسے ایک برینڈ کا ہو گیا جیسے شان کا کوٹی بھی لال مرچ ملتی ہے تو وہ کافی ایکسپینسیو ہوتی ہے یا پھر جو ہے نا نمک وغیرہ ہو گیا ساری مسالے وغیرہ اور ایکسٹرہ ہو گیا تو وہ کافی ایکسپینسیو ہوتے ہیں آپ ان کی بجائے جو ہے نا مارکیٹ میں کھلے مسالے بھی پیک ہوئے ہوئے ہوتے ہیں اگر ان کی بجائے ان کا انتقاب کریں نا ان کو بائی کریں تو وہ ہمیں جو ہے نا وہ سستے پڑتے ہیں تو اس طرح سے ہمیں قیمتوں کو جو ہے نا وہ کونٹریٹی زیادہ ہونے کے باوجود بھی اس کی پرائس زیادہ ہوتی ہے تو اس طرح سے چھوٹی چھوٹی باتوں کا گروسری کے ٹائم بھی لازمی خیال رکھا کریں میں جب بھی کوئی چیزیں اس طرح کی لیتی ہوں نا تو میرے حضبن مجھے اکثر یہی کہتے ہیں کہ تم بہت زیادہ ٹائم لگا دیتی گروسری کرتے پاس میں اسی لیے ٹائم لگاتی ہوں تو کیونکہ میں ہر چیز کی جو ہے نا وہ پرائس وغیرہ چیک کر رہی ہوتی ہوں جیسے یہ دھنیا پاوڈر ہے اس کا ڈبا جو ہے نا کافی ایکسپینسیف تھا اور میں نے اس کا اس طرح سے کھلا پاؤچ لے لیا تو یہ مجھے سختہ پڑ گیا اسی طرح سے زیرہ میں نے کھلا لیا کیونکہ وہ اس کی پرائس کم تھی اور پیکٹ والے زیرے کی جو ہے نا وہ پرائس زیادہ تھی تو اس لیے نا ہمیں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال ضرور رکھنا چاہیے اور سیکنڈ جو ہے نا میں آپ کو یہ ٹک دوں گی کہ جیسے گروسری مارکیٹ میں جو ہے نا یا کسی بھی مارکیٹ میں آپ جو ہے نا اس کی ایکسپائری ڈیٹ چیزوں کی ضرور چیک کیا کریں جو فرنٹ پر چیزیں لگی بھی ہوتی ہیں اکثر وہ کیا کرتے ہیں مارکیٹ والے کہ ان پر وہ چیزیں آگے رکھتے ہیں جن کی ایکسپائری ڈیٹ قریب قریب ہوتی ہے اور پیچھے جو ہے نا وہ اکثر ایسی چیزیں پڑی بھی ہوتی ہیں جن کی ایکسپائری ڈیٹ جو ہے نا وہ لانگ ٹائم ہوتی ہے تو میں ہمیشہ ان چیزوں کا خیال رکھتی ہوں کہ فرنٹ سے کوئی چیز اٹھانے کی بجائے نامیں بیک سائیڈ پر تو چیزیں رکھی ہوتی ہیں یا پھر اوپر کہیں رکھی بھی ہوتی ہیں تو ان چیزوں کو میں زیادہ جو ہے نا وہ اٹھاتی ہوں پرائز دیکھ کے قیمت دیکھ کے اور یعنی کہ پرائز اور قیمت ایک ہی چیز ہے پرائز دیکھنے کے بعد اس کی ایکسپائری ڈیٹ دیکھ کر تو اس طرح ہمیں چھٹ چھٹی چیزوں کا لازمی خیال رکھنا چاہیے اور مسالے وغیرہ تو ہم اس طرح سے بائے کر لیتے ہیں لیکن اگر ہم سبزیوں وغیرہ کے طرف جائیں نا ہوتی ہے اسی طور پر جو ہے نا ہم اگر نکلے وے مٹر نہ لیں فریش مٹر لے لیں تو اس کی پرائز جو ہے نا وہ کم ہوتی ہے ہم سم ٹائم کیا کرتے ہیں کہ اپنی سہولت کے لیے نا چیزیں ایسی بائے کر لیتے ہیں جیسے لسن چھیلاوا ملتا ہے اس کی پرائز ہائی ہوتی اور بغیر چھیلا لسن جو ہے نا اس کی پرائز کم ہوتی ہے تو ہمیں تھوڑی سی محنت خود گھر میں کر لینی چاہیے کیونکہ اگر ہم کہیں سے پیسہ بچائیں گے تو اس میں بھی فائدہ تو ہمارا یہ نا ہم اس میں اپنی کوئی اور چیز بھی لے سکتے ہیں نیکس ٹھپ میری یہ ہے کہ آپ جب بھی گروسٹری کرنے جائیں یا پھر شاپنگ وغیرہ پڑ جائیں نا تو اپنے ساتھ ایک چھوٹی پانی کی بوٹل اپنے بیگ میں ضرور رکھیں کیونکہ مارکیٹ پھرنے سے نا ہم کافی تھک جاتے ہیں اور کبھی کبھی تو بہت سخت پیاس بھی لگنے لگ جاتی ہے تو اگر ہم مارکیٹ سے پانی خریدتے ہیں نا تو ایک تو وہ ایکسپینسیو ہوتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جب تک اس کا بلنا بن جائے وہ ہم پی نہیں سکتے تو کیسی لگی آپ کو میری آج کی ویڈیو کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا انشاءاللہ پھر ملوں گی نیکس ویڈیو میں اللہ